مواصلاتی علاق سے دھماکوں کے بعد اسرائیل نے جنوبی لبنان میں ستر مقابات پر سو حملے کیے خبر اجنسی کے رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا خینا ہے کہ جمعیرات کے شب اسرائیلی ہوائی جہازوں نے دو گھنٹوں تک جنوبی لبنان میں مسل چول تقباب ولیدہ اور بعد یہ بقا سمیت کئی علاقوں میں حداف کو نشانہ بنایا جہاں راکٹ لانچر بیرلز کو اسرائیل پر حملے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا لبنان کے سرکاری خبر اجنسی کے مطابق جنوبی لبنان میں ستر سزار مقامات پر اسرائیل کے جانب سے سو سے زائد حملے کیے گئے تاہل حملوں میں کسی علاقت کی اطلاع موصول نہیں ہوئی اس سے قبل امریکی صدر ابن بیان میں اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے تنازے کے سفارتی حل کو ممکن اور بہترین راست آ کر آ دیا تھا برکانے کی جانب سے بھی حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے پوری خاتمے اور جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا تاہم اسرائیل نے دونوں یہ باتوں کو پسے پشٹالتے ہوئے جنوبی لبنان پر حملے کر دیئے اسرائیلی وزر دفاع کا کہنا ہے کہ اسرائیل حزباللہ کے خلاف اپنی فوجی کا روایاں جاری رکھے گا جنگ کے نئے مرلے میں رسک کے ساتھ ساتھ نئے مواقع بھی موجود ہیں اسرائیلی وزر دفاع کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے شمال علاقوں کی آبادی کے اپنے علاقوں میں محفوظ واپسی ہمارا مقصد ہے حزباللہ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی